میں یہ کہوں گا کہ بھائی دیکھو ایک آدمی تین چار مرتبہ آگے کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ موقع ملا تو ہم ملک کو صدار دیں گے یار ہم بے بکوف ہیں آبتا ہے نا ہم بے بکوف ہیں با سننے دیکھیں میں رکشن ٹریفر ہوں میں یہ گلہ روڈ پہ جا رہا ہوں آگے ٹریفر بارڈن والا مجھے روکے میرا چلانکار دیتا ہے میں دوبارہ اس روڈ پہ جاؤں گا نہیں ہم ٹریفر ہیں ن entreprises کو یہ کיوں نواز شریف ہے کیا دیا آپ کو انسانے نا نہیں ہو ایک ایسا نواز شریف ہے جو آپ کا د here paths نہیں ہیں ان کے اندر انسان تمام دماغ نہیں ہے جو ابھی ابھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف علیہ وسلم لکشے بہتر ہوں آپ سمجھ نہیں رہے کیوں وہ نواز شریف ہے یار نواز شریف کیا ہے یار نواز شریف میں عمران ہوں تو میرا میں امی کہاوں کہ میں عمران کا ہوں نہیں ایسا تو نہیں ہے نا وہ ٹھیک ہے اس کا نام ہے اس کا نواز تین دفعہ وزیراعظم بنے تو اسی لیے تو ہم دوبارہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے اور آنٹیں بنائے ہیں باشو بنائی ہے ایک ملے میرے بات سنے ابھی دیکھیں کہ اس کے بھائی کی حکومت ہی ہاں ادھر سولہ مہینے رہی نا رہی ہے سب بھی نے کہا کہ نوازری اپنے وطن میں آیا نہیں آیا نہیں آیا ابھی کیوں آیا کس کی سپورٹ پہ آیا تو یہ ٹھیک ہو گئی اب اس کی ایسے تو نہیں ہوتا یہاں رہے یہ ہمیں بیوکو بنا رہے ہیں یہ ہمیں بیوکو بنا رہے ہیں ایسا نہیں چلے گا جس طرح بھولا بیوکو بنائے گے یہ بات ہے ہی ہے ہم کوئی مار نہیں لوگوں نے مہت کاریو نا وہ بہت کچھ کرتی ہوں وہ بہت کچھ کرتی ہوں اس نے اوام کو شاعر دییا لیمیرے بھائی اس نے اوام کو شاعر دیا مجھے پورے اسلامی موالکوں کو کٹھا کرکے اس نے ایسی پریس کانور کی تو پورے لیمیے کنور کی کہا ہے ہم کسی کے غلام ہیں ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم کو اپنی شہر سے سستیر لینے چلو چار مرتبہ چار مرتبہ چار مرتبہ چار مرتبہ چار مرتبہ پاسپورٹ کی پتا چلے کیا ویلیو ہے ہم نے پاسپورٹ کی پیلیوں کا پتہ چلے پھر پتہ چلے گا چلانا کو بڑی بات نہیں ہے ہم ہی خود رکشہ چلاتے ہیں ہم نے پاسپورٹ کیا ہے ہم نے پاسپورٹ کیا ہے سولہ مہینے نول لگ نے عکومت کیا ہے مجھے یہ آپ باتے کونسی پارٹی نے سولہ مہینے عکومت نہیں کیا کس پارٹی نے نہیں کیا نول لگ کیا پرائم نیسٹر پی ٹی آئی کا صدر نظیر خاتہ پیر پارٹی کا کس جماعت سے یہ کونسے مون سے کہہ رہے ہیں کہ سولہ مہینے نواز شریف یا شباز شریف نے عکومت کیا میرا تلقہ کا قسمیر سے ہے سردار سکندر خواہ صاحب کا فزیراعظم سے بھی میں ان کا قریب ہوں لیکن الحمدللہ جس طرح نول لگ کے دور میں میں تقریباً دس یا بارہ سال سے ہی آ رہا دوہ سو روپیاں میرے جیب میں دوہ سال ربوں کے ٹیم دوہ سالہ سالہ میں ٹھیک ہے الحمدللہ میں شاوم کو اس سے بھی باپس لے کے جاتا تھا ٹھیک ہے کے پاس میں گئے گا ساکھئے گا ساکھئے گا ساکھئے اگرے گا ساکھئے گا سا بہت کامتا ہے اگر یوہمیں پیٹس میں پوٹرول تھا اس لیکن 308 دالر تھا تو ایک مطلب لوگ آئے اور ایک ایسے بندے آئے جو نے کہا کہ یہ بہت مہنگائی ہوگی ہیں ہم در رہے دیتے ہیں ہم ادیات کرتے ہیں ہم ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر صاحب شواں اکومد آئی ہے خالص پوٹرول ہے ڈالل بھی خالص ہے ڈیڑھ سوڑ پوٹرول چلا گئے پھر ڈالل بھی چلا گئے یہ جو حکومت آئی ہے نا یہ مجبوری کے تحت آئی ہے ہم کسی اور طرف جا رہے تھے کس طرف جا رہے تھے وہ بھی بتا دیں چھوڑے دیں تو ان کو بھی پتا سب کو پتا سات پرسن جی ڈی بھی تھا نا گروہ تریٹ سات پرسن تھا ہم یہ ملک ہم اسے محروم ہو رہے تھے نام پاکستان سے محروم ایسا ہوتا ہے ملٹی فارک تر جا رہا تھا کیسے کہا رہا تھا بتا دیں نا مطلب ایسا مہنگائی تھی اور سر دس پرسن مہنگائی تھی دس پرسن مہنگائی تھی دس پرسن اگر نواز شیف کے دور میں نکال تو کتنی تھی نواز شیف کے دور میں بھی ساتار پرسن تھی ساتار پرسن تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور زیادہ ہوئی ہے یہ کم ہوئی ہے ایک منٹ زیادہ ہوئی ہے یہ کم ہوئی ہے ہاں زیادہ ہوئی ہے کم ہوئی ہے پی ڈی ایم میں اکیلے تو نہیں تھے اگر ایک پیسلہ ایک شباہ شریف مطلب فیصلہ کرتا تھا تو زرداری پیچھے سے گھنچ لیتا تھا بلاول پیچھے سے گھنچ لیتا تھا شباہ شریف کا کونسا ایسا پیسلہ ہے جو پیسے سے گھنچا گیا اگر اگر پی ڈی ایم کا جلسہ ہے تو میں وہاں جا کے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ شباہ شریف بہت اچھا آدمی ہے کیونکہ میں نے بھی ورڈ لینے ہوتے ہیں آپ کے اس کی لوچک کی سمجھ آئی ہے سر آپ بات نہ جائیے ہاں آئی ہے نہیں آئی یہ کیا کہہ رہے ہیں جائے ہم لوگ بیوکو ہے میں آرہو 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 وہ جائیں ادھر جائیں وہ کیا نواز شریف کے گھر جائیں ادھر جائیں ان کے نکری نکری کہیں نہیں نہیں ان کا حق ہے سر ایک سوال کا جواب دے دے سوال مختصر یہ ہے دس پرسن مہنگائی زیادہ تھی میں کہتا ہوں نواز شریف کے دور میں مہنگائی سیرو زیرو تھی میں آپ کی بات مالے تو زیرو تھی دس پرسن مہنگائی زیادہ تھی یا پچاس پرسن مہنگائی دس پرسن پچاس پرسن زیادہ ہے زیادہ نا برے سگیر میں محمد بن قاسم سے لے کے مغلوں تک خلجی بھی آئے غزنوی بھی آئے لہتی بھی آئے میں سیکوئس میں نہیں چاہ رہا میں ویسے بتا رہا ہوں تھی کہ پھر وہ شیر شاہ سوری بھی آگیا مغل بھی آگئے بیج میں خاندانے غلامہ بھی شروع میں آئے اس کے بعد سکھ بھی آگئے اس سے پہلے انگریز آگئے پھر یہ بائیس وزیری آزم آگئے کتنے جنرل آگئے کیا پورے انڈیا پاکستان میں کسی کے دورے حکومت میں چالیس سے پچاس پرسن سولہ عمام انفلیشن گئی ہے لیکن یہ اکیلے نہیں ہوا ہے لیکن یہ بارے زرحل بھی کھاکتا ہے آپ کی ہے نولیج زیادہ آپ کی ایکسپیرنس زیادہ عمام کی راہ رہے ہیں عمام کی راہتی ہیں ہم بھی عمام میں سے ہیں میں وہی لے رہا ہوں مakوہی پوچھے سوال پوچھا ہے آپ کی نولیج زیادہ ہے آپ پیٹیای کے ہیں ہمیں بھی پتہ ہیں میں آپ کا پرورغرام دیکھتا ہوں یار اللہ کی قسم آپ کا پرورغرام دیکھتا ہوں ختر پیٹیای کی وہاں عمام کی راہے ہو ان کو کیا پتہ ہیں ہمیں کیا پتہ ہیں اچھا کر میری نولیج زیادہ ہے کیا میرا یہ فرق نہیں ہے عمام کوی apart ہمارے پیٹ میں سے نکلواتے ہیں آپ کو گولا کرتے ہیں آپ رب ہیں میرا شیئر شیئر بھائی آپ نے غلطی کیا اتنا بڑا سوال اسے پوچھ لیا آپ نے غلطی کیا بڑا سوال آپ نے کیا ہے وہ دے سکتا ہے یہ پہلی بات تو یہ ہے یہ لیکشن کس کے ساتھ کریں گے لیکشن کس کے ساتھ لڑنا ہے میں آرہو بیٹا آرہو بیٹا آرہو بیٹا آرہو بیٹی کو اندرہ رکھای نولے یہ لیکشن ہوگا سوال لڑنا کس کے ہے لیکشن لڑے کو دو سوال ان کا سننے آپ نے لیکشن کس سے لڑنا ہے کس سے لڑنا ہے ایک ویڈیو میں ہے ایک ویڈیو میں ہے اللہ کا تک انہوں نے اپس میں لڑنا ہے ایک بات کا سوال کا جواب دے دے مریم صاحبہ اس قوم کی بیٹی ہیں ہماری بھی بات جئی ہیں تیرہ اور تیرہ چھپیس اور تیرہ کتنے ہوگی ہیں چھپیس اور تیرہ تالیس اگر ایک سو انتالیس پارٹی ارل جائے پھر بھی نہیں بھئی اللہ اللہ کے حکم تھے نواز شفائے کا اللہ کے حکم تھے